یا علیہ توم و توم میرا امام مشکل کشاہ دعا ذہو رئیمام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک اللہ حجت بن الحسن سلواتکہ علیہ وعلا عبارہی فی حاضی ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیل ونہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وینہ حدات اس کے نوہو ورزاکتا ونوتمتی اوفیا طویلا یا صحب الزمان آدھرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلح علیہ محمد وحالی محمد ماشاءاللہ رہ تکبیر بیٹیر سارے بیٹھے ہو سارے جواب دیو نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارہ داری یا علی والنارہ داری سلامت رہو محبت نالو جی سلوات سارے پڑھو ماشاءاللہ کافی سارے بیٹھے ہو جیسن علی سلوات بڑھو جیسے بیٹھے ہو قلع اللہ آباد رو وستر رو عجبہ ہوت خوشی دی رات اور عبادت دی رات دعا ہے صدا دی مالک محنت قبول فرماؤے جیسن پا کے تشریف گھنائے ہو مالک تو انہیں نیک ارادے پورے فرماؤے اور ایک ہر کیا مطا کا آباد تشاد روے حسین دی اما تنو کسے دا اما ہوتا جنا کرے کتنے کی بذروں کے سارے دنیا تو ٹر گائے صدا تو دھام دے مالک انہ دے درجات بلند فرماؤے جیسن علیہ دے تشریف رکھ دے ہو مالک تو انہیں نیک ارادے پورے فرماؤے کافی دیر تو جیسن پاک شروعے سفیر دا حکمائی اس بہانے تو انہیں زیارتوں ہو گئی ہیں جیسن کرائے نہیں ویندے جیسن منائے ویندے بیٹھے تھے کافی سارے واللہ تو انہیں آباد رکھے لیکن میں حیران آم بھئی جیسن دی رات بندے پریشان ہوئے یہ حاکتہ نہیں بندہ خوش ہوگنے چاہیے جیسن پاک کے جائے بیٹھے ہو اللہ توانی عبادت قبول فرماؤے اجازت آئے میں ذکر پاک شروع کر دیوان بولو یار جیسن اج بیٹھے ہو اللہ دونہ آباد رکھے توانی اجیدگی ہو میں بھائی جان جیسن پاک دی ابتدا میں چار سترہ تو کرنا چاہنا دسرہ چاہنا گھر بار چھوڑ کے جہندے جیسن چاہے بیٹھے ہو حسین کتنی عظمت دمالے کے نیاز حسین بھائی سیر نہیں علاونا بولنا ہے تھوڑا جی پتہ رکھے جو جیسن منہیں دے بیٹھے ہیں دوریا زندگی ہو میں حسین جگدہ او بادشاہ ہے حسین جگدہ او بادشاہ ہے زمان بھرتے جہندی عطا ہے بڑی مہربان ہے زندگی ہو میں حسین جگدہ او بادشاہ ہے زمان بھرتے جہندی عطا ہے اے خدا دے پکڑے حسین چھوڑے عجامی پچھدائیں حسین کیا ہے سارے بھلا ہے سارے جلے بیٹھے ہو انجیشن پا کے اجادگار کے نامورا اے داری بڑی مہربانی انہ آتاں دی خیر ہوئے غازی تو انہاں بڑے رنگ لاؤے تو آڈی محبت گڑے دے ہو یا چار سترہ میں اور جناب نو سناونا جانا ترائے شوبان گزاری بیٹھے ہو آج ہائی چار شوبان توجہ ہے نا جناب دی میرے پاس سے تو آڈی ہے زندگی ہو میں جڑا ترائے شوبان دی رات آئی بہ گئی تطہیر مسلح تھے یار بیدار ہونے بیدار ہونے بسم اللہ جڑا ترائے شوبان دی رات آئی بہ گئی تطہیر مسلح تھے اسلام کو پوری دی پوری مل گئی جاگیر مسلح تھے کیا بات یار تو نے سنگر دی آج ہائی نہیں کیوں میں سمجھ دار چیرے بیٹھے ہو جڑا ترائے شوبان دی رات آئی بہ گئی تطہیر مسلح تھے اسلام کو پوری دی پوری مل گئی جاگیر مسلح تھے شبیر دا آمون کیا لکھا شبیر دا آمون کیا لکھا باس اتنا صرف زوار اہدائے شبیر دی ماہ ہائی سجدے وچہ ہائی نال شبیر مسلح تھے بڑی مربانی اللہ رنگ لاوے یا سبحان اللہ بڑی مربانی اگر تھکے نے بیٹھے تا چار سترہ ہو رہی پڑی یہ جا اللہ ترواباد رکے تو آج یہ دیندگی ہوئے بھائی جان ایک پاسے ملانگ دی کلی لیکن ملانگ دی جھوپڑی بھائی پاسے دشمن دی کوٹھی دشمنہ دے ملانگ اے علم کیوں لائی اے علم لاہا ملانگ آدائے اللہ ملانگ کیا ہے ہونے لاہے نہیں سکدا تبا جو کر دیئے بھائی اے علم لاکے کیا ہونے لاہے نہیں سکدا دشمنہ دے ملانگ اے جو علم لاہی میں نے داستا سئی علم تواں کو دیندہ کیا ہے اے علم جو تواں کو ملدہ کیا ہے تو علی دا ملانگ دشمن دے پاسے دے کیا دے جہنڈی دا علم آباس دا لائے میرے مشکل کام آسان ہوندے بھائی دے جو تا بھائی دواریاں زندگی ہو bucks بھائی گروہ دے کر رہے دواریاں زندگی ہیں جہنڈی دا علم آباس دا لائے میرے مشکل کام آسان ہوندے بھائی اے عزت ویڑے دی میرے دشمن نہیں تو پریشان ہوندے کیا بات ہے انہاں تاں دے غیر ہو بھائی زندگی ہو بھائی بڑی مربانی سارے بھائی بھائی مجھے دشمن نے پریشان ہو دین ملنگا دے ہی حج زواری گھر دے ویچ کائی روز ختم قرآن ہو دین ملنگا دے چڑھا زکر عباس سکردہ ہاں میڈے گھر چوڑا مہمان ہو دین بولا بولا سخیش و بازی کلان دارما زندگی ہیں دراز ہوئے جشن خوش دی راتیں صدات نے بڑی محنت کیتی ہے مالک عبادت قبول فرما ہوئے تو دل چاہتا ہی میں جلدی جلدی جناب نے کوئی دابارہ قصیدیں سنا لوئی ہے پریشان تو نہیں ہو گئے اچھا گودھاری سلوات تا پڑھو جا سارے بند ہیں بہتے ٹھیک ہو بھیکن قصیدہ یکم شعبان دا بھائی صفید کیونکہ مہینہ ہے وی خوشیہ دا تو میرا دل چاہتا ہے بہت پیارا جیہا قصیدہ کافی دینا تو بعد سائین وات نفٹی لائیے ایک بار ہوا موہر لائن دا تا بندہ آن دا ہے ہر بندہ ذکرے چاہو ہی نہیں سکتا تو مالک دی کرم نوازیے بزرگان دی دعا تُسا مومن دی دعا میرا بیٹا ہے اجاز حیدر بہت پیارے قصیدے سائین دے لکھ دائے تو میرا دل لے جیڑے قصیدہ ہی ان میں اسے دے لکھے اور جناب نے سنا ہوا تو باڑا ہی پروگرام ہے یا تھکے بیٹھے ہو یا ایک اوچی آلیہ سائین دی اضمت دا قصیدہ یکم شعبان دا ایک سونی سلوات پڑھو بی بی دی اضمت دے اوچی آواز جشنبا کے جھکی سلوات بڑھو جھکی سلوات اللہ ہمہ خلے ہے مائے شعبان ندچان چڑے دنیا دے آلیہ آگئی ہے مائے شعبان آہ 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 آعدا چڑے جشن سنا مراہ دے دنیا دے آہ دنیا دے آندا چڑے ہی داری آہ 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 روی گھو جھکی سلوات مائے شعبان چند چڑے دنیا تے آلیا آگئی ہے ماہ شعبہ 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 دنیا تے آلیا آگئی ہے آہے شعبان دنیا تے آلیا آگئی ہے چاپا کر سول کھڑے آگئی ہے ڈوجی جگتے زہرہ آگئی ہے بڑی میربانی اللہ رنگلاوے سارے بلائے یار سلامت راو غازی دوان وڈی رنگلاوے عظمت سیدہ آلیا سیندی شانی بہجان کسیدہ پیا پڑھدہ میں سفیر عظیم شیر میں جناب جی نظر کرنا چاہنا بی بی دنیا تے تشریف گھنائی دید میں نے پاس رکھا ہے ہر کو یاد ہے جو حسین بادشاہ نے اللہ دا دین بچایا ہے دل سامنا چاندہ اس بی بی نے کہڑا کام کیتا ہے سمیدار چرے بیٹ و پوری توجکنات کاریاں بادا شعبیر بھائی ہے اے رب دا دین بچایا ہے بادا شعبیر بھائی ہے اے رب دا دین بچایا ہے بادا شعبیر بھائی ہے اے رب دا دین بچایا ہے اے رب پورا بھنوایا پر حق دی کا لے لوگو اے رب دا دین بچایا ہے یار میں دا قدر دانے ہی بڑھتا پیا سمیدار چرے بیٹھے ہو تو آرے یا زندگی ہوں وین سارے سارے بلائے یا رسول اللہ بڑی مہربانی سلامت رہو بسم اللہ بسم اللہ زندگی ہوں وین مالک نیاز قبول فرما ہوئے حسین بہو عطا کرے زندگی ہوں وین نچا سارا دا پرو گناہ میں بولو یار سارے قدر دانے بندے بیٹھے ہو دا سامنا چانا میری آلیا سائے نے کڑا کام کیتا ہے وعدہ شاپیر نبھایا اے رب دا دین بچایا وعدہ شاپیر نبھایا اے رب دا دین بچایا اے رب پورا بھنوایا پر حق دی کا لہے لوگو اے رب پورا بھنوایا اے رب پورا بھنوایا اے رب پورا بھنوایا اے رب پورا بھنوایا سارے سارے بھلایا اللہ تواری جنگی دراز فرما ہوئے مالک آباد رکھے سونا پہ سننے ہو تو سجا گئے ہو عظیم شیر اس تو بھی پیارا شیر دسامنا چانا صرف میری سائل نے حسین نہیں بچایا دسنا چانا اور آلیا سائل نے کی رکم کیتا ہے بیدار وڑھے پوری توجہ گنات کاریا ملک گواہی دس خود پہ زہر آجائی دس شامنا ملک گواہی دس شامنا ملک گواہی حسین حجائی جورت بکھائی تجھ مل دے شہر ہے حیر دے بچ بی بی غازی دا علم رباہ گئی اللہ رنگ لائے اللہ رنگ لائے بڑی بیربانی سلامت رہاو تو سمجھل پاہ دیتا ہے آز جنگیوں وین دل پہ چاہدہ ہے جویں محبت پیار نال سن دے پہو کوچھ بندے آجائی پریشان بیٹھے انہا واسطے شیر سناؤنا چاہدہ آخری شیر اس کسی دے دا نیاز حسین اگر حق بنے تو وقت کنجوسی نہیں کرنے جشن دی رہا تھے خوشی دی رہا تھے خوشوں کے دع دیمینی ہے پوری طورک نادکار رہی ہے کون ایل دعیدہ راج ہے دارن ایدی محتاج ہے اے حیدر دے سردہ تاجے شاپیر پڑی ہے کدی ہے دارتے کدی گازی بن نکھلا گئی بڑی مہربانی اللہ تو نوراں گلا ہوئے بڑی مہربانی سلامت رو او رال کے ہور جیشن مناوی ہے نا ہی ساراں دا پروگیلا ایک سلواز سارے پڑو اوچی آواز دینا بسم اللہ اے حی یکم شبان دا قصیدہ بسم اللہ مالک نیاز قبول فرماوے حسین باد شبوں عطا فرماوے مالک ننو رزق عطا فرماوے دید میرے پاس رکھا ہے ہون قصیدہ بائی سفیر ترائے شبان دا سرکار امام حسین دی ازمدہ بہت پیارا جیہ قصیدہ ہے اور یقین قدر کرے سو ایک سلوازی میں پڑو جی میں جیشن دی راتے خوشی دی راتے خوش ہو کے سلواز پڑو موسیقی 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 ماں سیدہ تے باپا حیدر حسین را بڑی مہربانی سارے بلائیں بہت مہربانی سارے بولو یار علی علی بیٹھے ہو بسم اللہ بہت مہربانی حسین باد شادی عظم دشری میرے پاس رکھا ہے حسین باد شادی عظم دشری حسوساً گے مات میں بیٹھے ہو میرے پاس رکھا ہے حسین میرے پاس رکھنات کر رہی مہند نبی مکرون کائنات ساری حسین کیا بات یار تڑے سلڑنی زندگی ہو میں بہت مہربانی سمجھو ہے نا جناب جی بیدار ہونا ہے پوری سمجھو قرآن کر رہی مہند نبی تو بھی ہے بھاری حسین دی مکرون کائنات ساری حسین دی مہند نبی تو بھی ہے بھاری حسین دی مکرون کائنات ساری حسین دی سردار امی آئے سواری حسین دی بھاری حسین دی مہند نبی تو بھاری حسین دی مکرون کائنات بھاری حسین دی مکرون کائنات ساری حسین دی مکرون کائنات بڑی مہربانی آباد رہو توجہ ہے نا جناب دی عظیم شیر بہت پیارا شیر جیڑے بندے ہونتا ہی نہیں بولے حسین دی عظمتے ان آواز سے شیر پیو پڑھ دا اللہ آواز سے پوری توجہ کر آردکاریاں سو بہان اللہ کیا بات ہے یار کیا بات ہے اے داری تو سنجھے شم جنت بنا چھوڑے یار ویسے ہی مقام گھر نہیں بیٹھے جنت جو بے داروں نے پوری توجہ کر آردکاریاں دکھی آتھ میں کسا کو بھی دل شاد کر دیتا ہی کدشت نے نوا کو بھی آباد کر دیتا ہے اسلام کو حسرت آئی آزاد کر دیتا شامپیر نے یزید کو برباد کر دیتا اللہ زندگی نہ کرے اللہ زندگی نہ کرے بہت مہربانی کیا بات تو دوارے سمجھن دی سارے بولو اچھا نو کر آم بسم اللہ مرد آباد مرد آباد بہت مہربانی تمہ جو ہے نا جناب جی تھکے دنے بیٹھا لی والے تو ہاں زندگیوں میں بیدھار پوری تمہ جو کناز کر رہی دخی آدمی کسا lotion کو western شرن کارنتا ہاں زندگی نہ کردنے مرد آباد بہت مہربانی بہت مہربانانی اگر رہی اور مرد آISS akin تلابانی دخی آدم کسا بہت مہربانی دخی آدم کی اسلام کو حسرت办 شاپیر نے یزید کو برباد کر دیتا شاپیر نے یزید کو برباد کر دیتا آویک کربلاج مکتر حسین دا آویک کربلاج مکتر حسین دا ناولک دجت گیا ہے بہتر حسین دا زیدگیوں میں ہاں سن میری خوش نصیب دیئے مہدہ کیا سگر سائن پی اسی لیکن آگیا ہے اللہ تعالی مار مار کے تھاک گیا انہوں نے ایک نعرہ میرے واری مرا جا اچھا دو مرا رہی ہیں اچھا تواریاں زیدگیوں میں انہیں اے حکمی ہیں میرا اپنا دن بھی ہیں بیرال کے ایجیشن منا بھی ہے چا سیردہ حلا چھوڑو یار اللہ رنگ لائوی مولا تو نبستہ رکھے حق کا دا کار دیتا انہوں نے چاہتے دو چار روبائیاں شاہ نے حسینیاں پڑیے چاہ بھائی پچھلے ہی بولو یار سارے بولے کرو دیکھ رہے چاہ ایک محبت نال ہو جی سلوال سارے پڑو ہے آسنا وامیت کو عظمت حسین دی 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 انہیں خدا کی محبت تلاش کرتی ہے رسول پاؤ کی رحمت تلاش کرتی ہے جہان والوں کو ہے تلاش جنت کی حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے آسوڑا سمیدار جو نے بیٹھے ہو یار دینے کیوں میں بہت مربانی آسوڑا میں دیکھوں حضمت حسین دے آسوڑا میں دیکھوں حضمت حسین دے خدا یہ عدل کے جج کو حسین کہتے ہیں خدا کے نور کی دھج کو حسین کہتے ہیں میرے حسین کی علمت کو بھوکنے والوں نبی کے آخری حج کو حسین کہتے ہیں آسوڑا یار دینے کیوں میں دینے کیوں میں بڑی مربانی سلامت رہو توجہ ہے نا جنافتی غازی رنگ لہوے آسوڑا مرمت کو حضمت حسین دے آسوڑا مرمت کو حضمت حسین دے آسوڑا مرمت کو حضمت حسین دے تیری رسول بنے آسوڑا بڑی مربانی بڑی مربانی سلامت رہو تھکڑا نہیں بھائی جسر منام لہے اللہ توجہ دینے کی دلات فرم بسم اللہ سارے جواب دے ہو زندہ وار حسین یاد زندہ وار حدی دیا پھر جی آجاو حدی دیا آگے آجا حضمت حسین دے حضمت حسین دے سلامت رہو جنا میرے بات پڑھنا ہے وہ آگئے تب ہی تک غبرائیاں تا نہیں جنافتی تو آجیا زندہ وار حضمت حسین دے حضمت حسین دے حضمت حسین دے محول بڑھا میں ہے یار محول آجا میرے بات پیر پڑھنا ہے میرے بات پڑھنا ہے حضمت حسین دے آجا حضمت حسین دے ابن علی کے سجدہ والا عصر کی قسم تو ہی دروح عشق نماز حسین ہے اللہ اور حسین میں رشتہ تو دیکھئے وہ نظر اللہ یعنی حضمت حسین ہے آجا بسم اللہ بسم اللہ بڑی مہربانی سلامت رہو توجہ ہے نا تناف دیم سلامت رہو آجا سڑا مہت کو حضمت حسین دے آجا سڑا مہت کو حضمت حسین دے لہو میں غرق جبین نیاز ہوتی ہے وجود رب اللہ کا جواز ہوتی ہے کٹاو کے سجدے میں سار یہ بتا گئے ہیں حسین کہ دیکھو ایسے خدا کی نماز ہوتی ہے آجا ہوتی ہے کیا بات یا پڑے سڑا نگاز رنگ لائے رازی بیٹھے سارے بولو تو سہی نا یار تو آڈیا جن کیوں میرا آج سڑا مہت کو حضمت حسین دے آج سڑا مہت حضمت حسین دے گمی جہاں کم دعوی کوئی نہیں کرتا اور یہ کام تیرے علاوہ رسول ہونے دعوی تو لوگ کرتا رہے حسین ہونے دعوی کوئی نہیں کرتا آج سڑا آج کدردار بند بیٹھے یار تو آڈیا زینی گی مالک باد رکھے بہت مربانی آج سڑا مہت کون حضمت حضمت دے آج سڑا میں دگو حضمت حضمت عشق علی کے جام کو بھر بھر پیا کرو مشکل پڑے تو نام علی کا لیا کرو جلت میں جانا چاہتے ہو اگر تم امن ہو زہروں کے دشمروں پھر تبر آگیا کرو آس سڑا آگ 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 سونا جشن پاک ہو گیا ایک سیدہ مولا عباس دی عظمت ہے جنہیں گادی سرکار سے مریض بیٹھے بولتا سینا یار ایک اجی سلوات سارے پڑھو جشن سونا پہ سن دے ہو لیکن جلے سلوات چی کی پڑھ دے ہو ہاں لائے اجی سلوات پڑھو مجھے بلا زمدہ جنگل بولا سکھی شبہ بکہ لائے خوشی ہے جنگل بولیے پڑھو آیا جنگل بولیے پڑھو آیا جنگل بولیے پڑھو بوجی آتکار گیدا ہے ماری خوشی ہے یا علیہین یا کوئی نا پہ بولہ سر بند ہے آیا جنگل بولیے پڑھو خوشی ہے جہاں بولیے پڑھو خوشی ہے جہاں دلدوری اپیدا پوری ہوئی آجو بی بیزار حدیث دوار آیا آج دلدوری اپیدا اللہ توانو بڑے رنگ لہوے جنہ کیوں میں بہن سونہ پہ سننے ہو سفیر اللہ توانو بڑے رنگ لہوے عظیم شیر بیزار جناب یہ نظر کرنا چاہنا چار شبانو سرکار اپاس دنیا تے آئے میری آلیا سہنے آکے بھیرانو اتھا تے جایا بھیران دے چہرے دے زیارت کیتی ہیں واتما امول بنین دے پاس دیتھانے میری سینہ پریما دے پاس دے کیا دیئے امہ جنہ سینہ کچھولا را بہت سہنے انگلی پکڑی کو ترہ نہ سکھتا دیئے اللہ توانو رنگ لہوے پوری توجک دی میری آلیا سین بی بی امول بنین دے پاس دے کیا دیئے امہ جنہ سینہ کچھولا را بہت سہنے انگلی پکڑی کو ترہ نہ سکھتا دیئے امہ جنہ سینہ کچھولا را بہت سہنے انگلی پکڑی کو ترہ نہ سکھتا دیئے سیدہ نہ ہو سکھلی میرا ہے بھینا آیا آج دنیت سہے پی وفا انگلی پکڑی کو ترہ نہ سکھتا دیئے بہت مہربانین سلامت رہو دوسرا شیر اتا آلیا سین گل کی تیئے جنہ حسن حسین آئے نہ میرے پاس رکھا ہے آکے آباز بھران و اتھانت جایا شہداد یا نے مادنہ علی گل کی تی حسن حسین بی بی امول بنین دے پاس دے کے فرمین دینا امہ آباز جھنی اکھی عدد بالا ہے امہ اطویر سکھو جانت ہوئی پیالا ہے امہ آباز جھنی اکھی عدد بالا ہے امہ اطویر سکھو جانت ہوئی پیالا ہے امہ اطویر سکھو جانت ہوئی پیالا ہے امہ اطویر سکھو جانت ہوئی پیالا ہے آکھے نہ سنے نہیں دے جھولے کو جھلا بڑی میربانی دربار حسین سارے جلے آئے بیٹھو جیشن سارے کچھ منگن آئے بیٹھے ہو پنن آئے بیٹھے ہو ہمیں گال ہے یہ کوئی نام زاکرہ سرکار امام حسین میرا بتانے گھارے بھائی جان جیشن پاک سارے مومن نجھو ڑی چاہو جھو ڑی چاہ کے دعا مانگو وہ دعا کے لئے پوری توجہ کنات کاری آئے آخے کبھان کے پوری توجہ کری آئے بیٹھے ہو آخے کبھر ہی نام آخے کبھر ہی نام آخہ کبھر ہی نام ملک غلام شبیر کمبر آف خانے وال سید و زاکرین سید نزاکف سین شاہ صاحب آف مقصود پر جشن دے آخر دے پاک مولا دے جشن دے کیک موجودے و تبرکن تقسیم کی تجاسی تمام مومنین تشریف رکھی ہے سکون دے نال لنگر پاک کر کے جاسے میں مولا امام سجاد علیہ السلام دے ایک فرمان سناونا چاہنا پاک مولا فرما رہے ہیں کہ میں عباس کو چچا کی نیت سے نہیں عبادت کی نیت سے دیکھتا ہوں مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں عباس ہم آل محمد کی ضرورت کا نام ہے اور پاک امام محمد باکر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مولا فرما رہے ہیں عباس ہم آئمہ علیہ السلام کے درمیان میں ایسے ہیں جیسے نمازیوں میں قبلہ ہوتا ہے اور پاک حیدری اور سرکار پاک امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں مولا فرما رہے ہیں ہم آل محمد اللہ کا تکبر ہیں آل محمد اللہ کا تکبر ہیں اور ہم آل محمد کے تکبر کا نام جناب عباس ہے اور آخری فرمان پاک سرکار وفا کے نام امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں آل محمد کے صبر کی تفسیر جاننا چاہتے ہو تو سنو آل محمد کے صبر کو اب الفضل العباس کہتے ہیں امام تکی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح یاسین قلب قرآن ہے اس طرح تمام امامتوں کا قلب جناب عباس علمدار علیہ السلام ہے حیدری سرکار وفادی پاک ذات باواز بلند صلوات اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وآل فرجہ علیہ محمد اس جشن پاک دے آخری مدہ خان جناب سید سید نزاکسن شاہ صاحب آف مقصود پور نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالات یا رسول اللہ نارے حضری والنارے حضری بار محمد وآل محمد صلوات اللہم محمد وآل محمد gآل Aaron بار محمد محمد ا cochرم بارا حضری قطرت یا رسالات یا رu قطرت موسیقی